جنگ خندق ایک سال سے زیادہ عرصے کی پہم فوجی مہمات اور کاروائیوں کے بعد جزیرہ الارب پر سکون چھا گیا تھا اور ہر طرف امن و امان اور آتستی و سلامتی کا دور دورہ ہو گیا تھا مگر یہود کو جو اپنی خباستوں سازشوں اور دسیسہ کاروائیوں کی نتیجے میں ترہاں ترہاں کی ضلط و رسوائی کا مزہ چک چکے تھے اب بھی ہوش نہیں آیا تھا انہوں نے غدر و خیانت اور مکرو سازش کے مکروہ نتائج سے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا چنانچہ خیبر منتقل ہونے کے بعد پہلے تو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلمانوں اور بت پرستوں کی درمیان جو فوجی کشاکش چر رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لئے سازگار ہو گئے ہیں گردش لیل و نحار نے ان کے اثر و نفوظ کو مزید وسط دے دی ہے اور دور دور تک ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے تو انہیں سخت جلن ہوئی انہوں نے نئے سرے سے سازش سرونک کر دی اور مسلمانوں پر ایک ایسی آخری کاری ضرب لگانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے جس کے نتیجے میں ان کا چرار حیات گل ہو جائے لیکن چونکہ انہیں برائے راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہ تھی اس لئے اس مقصد کی خاطر ایک نیایت خوفناک پلان تیار کیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو نظیر کے بیس سردار اور رہنمہ مکہ میں کرش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرتے ہوئے اپنے مدد کا یقین دلایا قریش نے ان کی بات مان لی چونکہ وہ عوض کے روز میدان بدر میں مسلمان سب آرائی کا عوض و پیمان کر کے ان کی خلاف ورزی کر چکے تھے اس لئے ان کا خیال تھا کہ اب اس مجودہ جنگی اقدام کے ذریعے وہ اپنی شورت بھی بحال کر لیں گے اور اپنے کہی ہوئی بات بھی پوری کر دیں گے اس کے بعد یہود کا یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا اور قریشی کی درہا انہیں بھی آمادہ جنگ کیا وہ بھی تیار ہو گئے پھر اس وفد نے بکیہ قبائل عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی اور ان قبائل کے بھی بہت سے اپنا تیار ہو گئے غرض اس طرح یہودی سیاستکاروں نے پوری کمیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور چتنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مسلمانوں کی خلاف بھڑکا کر جنگ کے لئے تیار کر لیا اس کے بعد تیش ادا پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش کنانا اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل نے مدینہ کی جانب کوش کیا ان سب کا سپہ سالار آلہ ابو سفیان تھا اور ان کی تعداد چار ہزار تھی یہ لشکر مرہ زہران پہنچا تو بنو سلیم بھی اس میں آشامل ہوئے ادھر اسی وقت مشرق کی طرف سے غطفانی قبائل فزارہ مرہ اور اشجا نے کوچ کیا فزارہ کا سپہ سالار روح یعنہ بن حسن تھا بنو مرہ کا حارس بن عوف اور بنو اشجا کا مسعر بن رخیلہ انہیں کی زمن میں بنو اشد اور دیگر قبائل کے بہت سے افراد بھی آئے تھے ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینہ کا رخ کیا تھا اس لیے چند دن کے اندر اندر مدینہ کے پاس دس ہزار سپہ کا ایک زبردست رشکر جمع ہو گیا یہ اتنا بڑا رشکر تھا کہ غالبا مدینہ کی پوری آبادی عورتوں بچوں بھولوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہ تھی اگر حملہ آوروں کا یہ تھاٹے مارتا ہوا سمندر مدینہ کی چہار دیواری تک اچانک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوتا کچھ عجب نہیں کہ ان کی جڑ کٹ جاتی ان کا مکمل سپایا ہو جاتا لیکن مدینہ کی قیادت نہایت بیدار مغز اور چوکس قیادت تھی اس کی انگلیاں ہمیشہ حالات کی نبض پر رہتی تھی اور وہ حالات کا تجدیہ کر کے آنے والے واقعات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ بھی لگاتی تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے مناسب ترین قدم بھی اٹھاتی تھی چنانچہ کفار کا لشکر عظیم جو ہی اپنی جگہ سے حرکت میں آیا مدینہ کے مقبرین نے اپنی قیادت کو اس کی اطلاع پرام کر دی اطلاع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شورہ منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلح مشورہ کیا بھائیو آج یہیں تک کافی ہے اور اگلا پار جلد ہی آجائے گا انشاءاللہ اس کے لیے اپنا ڈھیر سا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی